کھانا نمبر دو اس کو بیٹھک کو کچھا گنا جائے گا سنی رہو کیتو کے قارن اس گھر میں منگل بد کے جو روپ ہیں سورت سنی یہ بھی برا اثر نہیں دیں گے مسترکہ ہو کے بیٹھ جائیں سورت سنیچر چندر سنیچر کا بھی کھانا نمبر دو میں برا اثر نہیں آتا ہے اس سمیں پہلے دیا تھا نور دو میں اس بات کو سمیں اب اور ایک اور بات اس کو سمجھئے گا کہ منگل بد کے جو بنابتی جو سمجھ بنتا ہے سورت سنی مسترکہ کھانا نمبر دو میں برا اثر نہیں دیں گے اس گھر میں بیٹھ جائے اگر رہو تو بھی برسپتی کے عدین ہوگا یعنی کہ برسپتی کے پروہوں میں چلے گا جیسا برسپتی چلائے گا ویسا چلے گا اس بات کو سمجھئے ایک اور ستر ہے کہ اس گھر کو بھی کھانا نمبر دو کو بھی آپ صرف آٹھ میں گھر کو مارکستان مانتے ہیں لیکن کھانا نمبر دو کا بھی اس میں اثر ملا ہوا ہے آٹھ دو کے مادھیم سے ہی ادھر ادھر پھیلتا ہے اس بات کو دھیان کرتے ہیں اس لیے کھانا نمبر دو کو مارکستان بھی کہا گیا ہے کیونکہ آٹھ میں گھر اس کو پھر بھاویت کرتا ہے سب سے پہلے آٹھ میں گھر کا جو اثر ہے وہ کھانا نمبر دو پہ آتا ہے جیسا بھی اثر ہوگا اس بات کو دھیان کریے اب بند مٹھ ٹھیکے کھانے جو کی چاروں کندرستان ہے ایک ساتھ چار دس ان گھروں میں جب کوئی گرہ بیٹھ ہو تو جاتکہ بھرانی کرتے دوسرے گھر کو دھرم مندر اور گیار میں گھر کو گردوارہ کہا ہے ان گھروں میں سب ہی گرہ اپنا اپنا فل دیتے ہیں اور اسی پرکار سے کھانا نمبر نو کو سمندر کہا ہے نو میں گھر میں جو گرہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے کم عمر پہ کم عمر پہ اثر دیتے ہیں اور دوسرے گھر کے گھرے کا جو اثر آئے گا وہ بڑھاپے میں آئے گا اور سن لیجئے کھانا نمبر دو کے گھرے درشتی مطر سترو کسی بھی انپات میں مندے ہی کیوں نہ ہوں تب بھی وہ بڑھاپے میں اپنا اچھا سب اثر ہی دیتے ہیں یہ کھانا نمبر دو کی خاصیت ہے دو آٹھ کے اثر کو سب سے پہلے گرہنے ترکتا ہے اس لیے اس پہ ایک برکار کا تمگا لگا ہوا ہے مارک ہونے کا اس کو سمجھئے کھانا نمبر دو راسی انسوار اس کا مالک سوامی ہے جو سکر ہے اور دوسرے گھر کو پاپ یعنی کی رہو کےتو کی بیٹھک مانا ہے اب تھوڑے سے اور تھوڑے کٹھن سوٹ رہے ہیں بے سکچا ہے تو لکھتے بھی رہیں یعنی کی مشترکہ حالات میں رہو کےتو یعنی کی سکر سکر یعنی کی گھرست اور دوسری بات دوسرا گھر بھی قسمت سے سمبندت ہے اور دوسری بات دوسرا گھر آٹھ میں کے کارن مارکستان بھی کہہ دیا ہے اب اس کو سمجھئے دوسرا گھر موت اور جنم دونوں کا سنگم ہے کھانا نمبر دو موت اور جنم دونوں کا ایک پرکار سے سنگم ہے یہ کیسے ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریے گا ہمارے لال کتاب سوطروں میں اگر گوھر کریں گے اور خاص طور سے جو لال کتاب کے سامدرک کے حصے ہیں ان میں جائیں گے تو مستق کو ہی بھاگستان کہا ہے اور پرماتما بھی جو لیک ہے اگر ہم اپنے پراشین سبیتا پورو جنوں بجربوں کے جائیں تو بھاگ کی لکیریں ماتھے پر ہی کہی جاتی ہیں اس کو بھی دیان کریے گا جبکہ بھاگستان نومہ ہے اس طریقے سے اب یہ نو اور دو ان کو بھاگستان کس طریقے سے کہا گیا اس کو سمجھ گئے گا جو قسمت کا اسطحان ہے وہ نومہ جو نومے گھر میں جن گھروں کا جو پھل ملتا ہے کوئنٹ سمجھئے گا تھوڑا سا زیادہ بستار سے سمجھنے کی کوشش کریے میں بھی دو یا تین بار بتانے کی کوشش کروں گا قسمت کا اسطحان بھاگستان جو کی نومہ ہے تو نومے گھر میں جو گھروں کا فل لکھا ہے مطلب کس گھر ہے کا کیا کیا اثر ہوگا فل وہ جنم سے لے کر آگے تک جنم سے لے کر جیسے سنی کا ساٹھ سال تک اس پرکار سے سمجھ گئے جبکہ سنیچر کی آئیو تو نبی سال ہے لیکن سنیچر نومے گھر میں ساٹھ سال لکھا ہے اس بات کو بھی تھوڑا دھیان کریے گا یعنی کی وہ جو جاتک ہے جنم سے ساٹھ سال تک سنی کا پربھاؤ رہے گا کھانا نمبر نو کی بات کر رہا ہوں ابھی بھاگستان اورجنل نومہ گھر لیکن یہی سنیچر میں ایک ادھارن سنیچر کا دے دیا یہی سنیچر کھانا نمبر دو میں آ جائے نومے میں سنیچر کا جو اثر ہے وہ جنم سے آگے ساٹھ سال تک لیکن یہی سنیچر جب کھانا نمبر دو میں آ جائے تو یہ اُلٹی طرف سے اثر دے گا یعنی کی موت کے دن سے پیچھے کی طرف اس پرکار سے اس لیے یہ بڑھاپے میں اس کو کہا گیا نیک پھل دے گا اور سنیچر کا نومے گھر میں نیک پھل عمومن ہوتا ہی ہوتا ہے میکسیمم حالات میں برائے سے برے سمیں میں بھی سنیچر نومے کا فائدہ ہی دے جاتا ہے جاتا کچھ چاہے پاپی ہو چاہے پاپ پربھاؤ میں ہو تب بھی سنیچر میکسیمم نومے گھر میں برسپتی کے گھر میں بہت کچھ اچھا اثر دے گا اس پرکار سے اب دوستو اسی کھانا نمبر دو کو دھرمستان پیسانی پیسانی یعنی کی ہمارا ماتھا یعنی کی مستق یہ بولا گیا ہے اس کو سمجھئے اور انگوٹھے سے بھی سمبند ہے یہ بھی سمجھئے برسپتی سے سمبند ہے دو پانچ نو گیارہ بارہ اب دیکھئے سمجھئے کھانا نمبر نو برسپتی کا گھر بھاگستان اب ہی میں نے ثابت کیا کہ کھانا نمبر دو کیوں بھاگستان ہے اب سمجھنے کی کوشش کریے اس بھاگے کا جو سب سے بڑا فلسفہ ہے وہ برسپتی سے سمبند دیتے ہیں برسپتی اسی لئے میں نے یہ سبد بولے کہ برسپتی دو پانچ نو گیارہ بارہ بار میں میں اس کی راسی ہے دو پانچ نو گیارہ کا وہ پکہ مالکہ یہ سب گروہ کے اسطحان ہے اور یہ سب گھر کسی بھی بھاگستی کے بھاگے کو کہیں نہ کہیں سے پربابت ضرور دھتے ہیں دو پانچ نو گیارہ بارہ اس کو سمجھئے دو پانچ نو گیارہ اور بارہ ان سب گھروں کا ہمارے بھاگ سے سمجھ ہے جب بھی کسی تیوے میں کسی کے بھاگ سے سمجھ حالات کو پر ہے تو اکیلا نو اکیلا دو نہ دیکھیں دو پانچ نو گیارہ بارہ ان سب گھروں سے سمجھ ہوگا اس بات کو سمجھ ہے اب دو پہ ہی آ جاتے ہیں اب سمجھ یہ کی ماتھے پہ برسپتی کا تلق لگانا یہ اتنا مہت پون کیوں ہے اس ستر پہ تھوڑا سا سمجھ نے کی کوشش کر یہ ہمارے دونوں بھویں یعنی کی نا کے اوپر چسٹ ٹھیک ہے وہ ہے اصلی کھانا نمبر دو تلق لگانے کے لئے باقی جو ہمارا پیسانی ہے یعنی کی مستق یعنی کی ماتھا باقی باقی جو ہمارا مستق ہے ہمارا ماتھا ہے ہماری پیسانی ہے اس کا سمبند ہے کھانا نمبر گیارہ سے اور اسی ٹیکے والے اسطحان کا مالک ہے برسپتی اور باقی جو پیسانی ہے اس کی جو بھی لمبائی ہے وہ ہے سورج سنی چریانی کی دن رات اس کو سمجھ دن رات تلق کا اس تھان ہے صرف برسپتی کا کھانا نمبر دو اس کھانا نمبر دو میں مسترکا روپ میں رہو کے تو یعنی کی بنابتی سکر کی راسی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ کھانا نمبر آٹ کا برا اثر بھی کھانا نمبر دو پہ نہ ہو تب ٹی کا اس بات کو سمجھ تب ٹی کا اس تھان مان جب دو کے اوپر آٹ کا اثر مندہ نہ ہو یعنی آٹ کھالی ہو کوئی ڈاؤٹ بچا ہے تو پوچھ یہ نہیں تیرا سر میں جاتے تو ہم ٹکا لگاتے ہے تو آٹ اگر ہمارا آٹ کھانا کھالی ہے تو پروبلم ہوئے گا سر جب رسپتی بیٹھا ہو جب الگ ماحول ہے جب رسپتی دو میں نہ ہو بلکل رہے تو وہ ٹھیک آٹ سمجھ گیا اور آٹ کھالی ہو دونوں پوائنٹ بول رہوں اب کھانا نمبر دو کے اور اثر سمجھ دیجئے سکر سے سمبن دیت ہے راسی برس 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 راہو کے تو مستر کا کی بیٹھ اب سمجھ نی کی کوش کریے یہ کھانا نمبر دو ہمارے خیال ہمارے خیال ہماری بھاونائیں ان کا بھی ایک پرکار سے یہ کندر بندو ہے کندر ستھان ہے راہو کے تو دونوں کی مستر کا بیٹھ اور پھر وہی سوطروں پہ آجاتا ہوں کہ جب آٹ کا اثر دو پہ جاتا ہے تو دو کا چھے پہ آتا ہے پھر چھے بارہ کو دیکھتا ہے اس پرکار سے ان کا سب کا اثر چلتا ہے یعنی کی جب بھی کھانا نمبر دو سے سمبند کوئی بھی فیصلہ آپ کریں تو دو چھے آٹ کو ملا کر ہی کریں صرف دو کو دیکھ کے کچھ نہ سوچیں یعنی موت کا گھر کھانا نمبر آٹ موت کھانا نمبر آٹ کو سنی راؤ گے تو کی مستر کا بیٹھ ہے نا مال لو اس طریقے سے تو اس کھانا نمبر آٹ کو ہم موت کا دیوان کھانا بول دیتے ہیں ایک پرکار سے سمجھنے کی کوش کریے اس کا دوار کھانا نمبر دو ہوگا آٹ میں گھر کا جو موت کا دیوان کھانا ہے اس کا جو دروازہ ہے جو دوار ہے جو entry exit ہے وہ دو ہوگا نیکی بدی کا اس تھان ہے جو نیکی بدی برائی ہے بات سمجھ گا رہو کے تو کی جو بھی نیکی بدی مندر گردوارا یعنی کہ درم اس تھان اگر بیقتی یہاں پہ سمجھ گا جو بیقتی دھرم اس تھان کو نہیں مانتا وہ بھی اس سمیں ندی چندرمہ کی یا سنی کے چورا ہے ان کا اپیوک کر کے اپائے سے فائدہ لے سکتا ہے اس ستر کو یہاں پہ زیادہ بستار سے الگ سے بتایا گیا ہے جب کھانا نمبر دو میں اس طریقے کے حالات ہو دنیا سے باہر یعنی موت کھانا نمبر آٹھ دنیا کے اندر کھانا نمبر گیارہ یہ برسپتی کی بوث یعنی کی فیوچر کھانا نمبر پانچ بھوت کال یعنی کی پاسٹ کھانا نمبر نو اور پھر ہمارے کے اندرستان جو بند مٹھی کے کھانے جس اس کا مدد بھاگ ہے جو مکان کا مرکج ہے ہماری سریر میں نابی ہے جب چار اور دو کیونکہ دو کی بات کر رہے تو دو اور چار کے بسے میں ایک بات کہی گئی ہے یہ بنیاد ہے جب کھانا کھانا نمبر دو کے گرہ کو دیکھیں تو اسے گرہ فل کا مانے اور جب کھانا نمبر چار کے گرہ کو دیکھیں تو اس کو راسی فل کا مانے یعنی کی میں نے ایک دو بار پہلے بھی بولا ہے جب بھی آپ گھر اور گھر پہ بات کریں یا دو گھروں میں آپس میں بات کریں تو ان کو گھرہ فل راسی فل کا مانے اور اپائے ہو جائے اس بات کو سمجھ گی میں دوبارہ بول رہا ہوں کھانا نمبر دو کو گھرہ فل کا مانلو کھانا نمبر چار کو راسی فل کا مانلو یعنی کہ ایک دوسرے کو راسی فل کے مادیم سے اس طریقے سے سمجھ یہ تھوڑے سے بڑے پیچیدہ سوطر ہیں لیکن میں پھر بھی بنتی کروں گا کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجئے لیکن آپ اس ویڈیو دو دو چار چار بار سنیے گا ایک ایک سبت کو بڑا سمحل سمحل کے بولنے کی کوشش کیے اور آپ بھی اس کو ایک دم نہیں سمجھ پائیں گے اس کو سکتا ہے آپ کو بڑا کٹھن لگ رہا ہو مجھے بھی لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ مجھے رٹا پڑھا ہے آپ بھی تھوڑا سا اس چیز کو گھر کر گے اب ایک اور باتیں بول دیتا ہوں خانہ نمبر چار بڑھاتا ہے مطلب کی آگے کرتا ہے چندرمہ کو پاور دیتا ہے چندرمہ کو خانہ نمبر دو بڑھاتا ہے پاور دیتا ہے برسپتی کو اور چندرمہ اور برسپتی مل کر ہی ماتا پتا بنی ہے اکیلا برسپتی دونوں جہانوں کا مالک ہوگا مالک ہے دونوں جہان کا گے بھی اور دنیا بھی برسپتی کی آکسیجن اندھیرے میں بھی ہے اجالے میں بھی ادھیاتم بادی بھی ہے دونوں جہانوں کا مالک ہے تو برسپتی اب یہ خاص پائنٹ ہے سمجھنے کے لئے برسپتی ہماری یعنی کوئی بھی جاتک کی ہیلف کے لئے کھانا نمبر پانچ سورج کے ساتھ کھانا نمبر پانچ میں مل گیا سورج کے ساتھ اب پائنٹ سمجھنے کی کوشش کرے گئے برسپتی سورج کے دن یعنی کی اجالے میں بھی ہے برسپتی سنی چر کی رات یعنی کی اندھیرے میں بھی برسپتی نے کیا کیا سورج کے کھانا نمبر پانچ پہ اپنے عدکار ٹھوک دیا برسپتی برسپتی عدکار ہے سورج پہ اور سورج کے کھانا نمبر پانچ پہ پورا عدکار ہے آپ جانتے ہیں دو پانچ نو اور پھر گیارہ اسی پرکار سے برسپتی نے کھانا نمبر گیارہ میں جو سنی کا ہے وہاں بھی مل گیا جا کے وہاں بھی عدکار جمالیہ برسپتی ہے بھئی آکسیجن تو اندھیرے میں بھی ہے اجالے میں بھی ہے سورج میں اور سنی چرم میں اسی سرکار سے برسپتی نے ہمیں مدد دی ہے اب ایک اور بات برسپتی کا لمبائی سے بڑا مہتو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے اگر آپ کتاب کو دھیان سے دیکھیں گے تو چہرے کی لمبائی ہے جو وہ کھانا نمبر چھے ہمارے چہرے کی جو لمبائی ہے وہ کھانا نمبر چھے سے سمبند ہوتی ہے